موسیقی 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 اور اپنے آپ کو بھی آپ کے ہاتھ میں شامتوں پیتا نیچے تو ہمارے سنگ شاتھ ہو لے اور ساری باتوں میں ہمارے اگوائی کر تاکہ نہ تو بلتے نہ سکتے سے آپ کے آتما کی سلامت میں ہو کر ہم پرمیشہ پیتا ہم اگوائی کرنے پائیں اور آپ کے نام کو بہمہ دینے پائیں سارے پاپوں کو چھمہ کر راتما ایشو کے نام سے مانگتے ہیں پیتا دے سے سنیے اور سر کے راتو گرن کیجئے آمین آج ہم لوگ پندرستان چرجہ عراضنا کو ہم لوگ آرم کرتے ہیں بے ہم لوگ ساکشبانی میں سے گیت کو گئیں گے ساکشبانی جیت نمبر 26 76 ہم لوگ آج کے ریوار گے ان تلان چرجہ عراضنا کو ہم لوگ آرم کریں گے اور ساکشبانی سے گیت گئیں گے ساکشبانی جیت نمبر 26 76 للکارو میمنے کو جو کروش پر گھات کیا گیا للکارو میمنے کو جو ہے آج گھوٹ کو جی اٹھا لگ کاروں میں نے گو جو کروش پر گھات کیا گیا لگ کاروں میں نے گو جو ہے آج بول کو جی اٹھا عیسوس تیزی اٹھا ہے حالیلویا آج بول کو جی اٹھا ہے حالیلویا جس نے کروش پر دیا پرانہ لیلویا یہ ہمارا کہے پرانہ لیلویا لگ کاروں میں نے گو جو کروش پر گھات کیا گیا لگ کاروں میں نے گو جو ہے آج بول کو جی اٹھا گاوے دنے با کے ساتھ آلیلویا دنے ہوئی شو سرگی ناتھ آلیلویا جس نے ساہا کروش کا دکھ آلیلویا ہم کو دینے پرانہ لیلویا لگ کاروں میں نے گو جو کروش پر گھات کیا گیا لگ کاروں میں نے گو جو ہے آج بول کو جی اٹھا جس نے بھوگا دو کھٹ لے سا لیلویا وہاں ہے بیٹھا جگ نرے سا لیلویا یہ سم کرے دنے مارا لیلویا دو بھی کرتے یہ ہی کانا لیلویا لگ کاروں میں نے گو جو کروش پر گھات کیا گیا لگ کاروں میں نے گو جو ہے آج بول کو جی اٹھا پیتا کا دینکہ ہو سنتا لیلویا دينے мер کرا جرمتا لیلویا آتما کو دینکہ ہو آلیلویا رمہ کی اسور کو آلیلویا لڑکارو مرنے کو جو کروز برگاہ کیا گیا لڑکارو مرنے کو جو ہے آج بور بوجھی اٹھا آئیے ہم تاک نہ کریں اے شاک شاک امان پرمیشت تو نے اپنے پوترے کی مرنے کے دورا پاپا مرنے کو ناس کیا اور اس کے جیتنے کے دورا نردوستہ اور انجیون پھر لائیا ہے جس سے ہم سیطان کا ذکار سے چھوٹ کر تیرے راجعے میں جئے ہم پر انگرہ کر کہ تیرے ایسے مقتدائی کارے پر بھروسہ رکھیں اور اس کے لئے ہر سمائے تیری افطوطی اور دھنیواد کریں پوتر چالچلن میں انکلو ٹھہرے اور اسی تیرے پوتر ایشوکریز اپنے پرگو کے دورا آنا جیون میں پرویز کریں آمین 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 اور آئے ہم لوگ آرادنا کے لگستار میں ہم لوگ دوسری گیت کو ہم لوگ آئیں گے اور کلوٹڈنڈی میں سے گیت گائیں گے کلوٹڈنڈی نمبر ایک سو چھے کو گائیں گے کلوٹڈنڈی گیت نمبر ایک سو چھے کو گائیں گے اور ہمارے بیچ میں ہے دھائی ہوئے ماندر بجانے میں ہماری سہتہ کریں گے پروگ ڈنڈی گیت نمبر ایک سو چھے ہم لوگ تعلیم بجاتے ہوئے ہم لوگ اس گیت کو گائیں ہم لوگ آئیے ہم لوگ عشم آئی ہم لوگ رادنا کے لگستار میں ہم لوگ پرمیشر کی مہمہ کرتے ہوئے ہم لوگ تیسری گیت کو گائیں گے پروگ ڈنڈی گیت نمبر وان ہنڈر سکس ایک سو چھے حالیلویا پربوس لڑائی تکیر لگد حالیلویا پربوس لڑائی تکیر لگد حالیلویا پربوس لڑائی تکیر لگد جے پربوس لڑسی قیلس کھلا ہر آمہ چل سے جوہاں سو دڑی لگد جے پربوس لڑسی قیلس کھلا ہر آمہ چل سے جوہاں سو دڑی لگد سی کےخزان دے گا آج رہے روgg قرائی ٹھے جام دے گا موسیقی 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 کہ ایسے آسیشید دن میں آپ نے ہمیں سہرے کو پریویس کر آیا ہے پرمجی کہ ہم لوگ اس دن کو یاد کرتے ہوئے آپ کی پہترادنا اور استوطی اور مہمہ کرنے پاتے ہیں پریمتہ پراتنا کرتے ہیں کہ آج کے لیے جو بھی تھرائیوہ وچن ہے تو اس کے دوارہ آپ ہی ہمیں سہرے کو تریپت اور آسیشید کریں ہمیں سہرے کے پاپرادوں کو چھما کرتے ہوئے مسیشوں کے نام سے آپ اس پراتنا سنیں اور سروراج میں گرہن کریں آمین آج کے لیے جو تھرائیوہ وچن ہے اس کے لیے ہم لوگ نکالیں گے قرنطیوں کے نام پولوس پریریت کی پہلی پتری قرنطیوں کے نام پولوس پریریت کی پہلی پتری اس کا ادھیائے پندرہ ایک سے لے کر پندرہ پت تک پہلا قرنطیوں اس کا پندرہ ادھیائے اس کا ایک سے لے کر کے پندرہ پت تک یہاں ایسا لکھا ہوا ہے ہے بھائیوں اب میں تمہیں وہی سمچار بتاتا ہوں جو پہلے سنا چکا ہوں جسے تم نے انگیکار بھی کیا تھا اور جس میں تم ستھر بھی ہو اسی کے دوارہ تمہارا ادھار بھی ہوتا ہے اے دی اس سمچار کو جو میں نے تمہیں سنایا تھا اسمرن رکھتے ہو نہیں تو تمہارا بشواس کرنا بیرت ہوا اس کارن میں نے سب سے پہلے تمہیں وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ پویتر ساستر کے وچن کے انسار ایشو مسیح ہمارے پاپوں کے لیے مر گیا اور گاڑا گیا اور پویتر ساستر کے انسار تیسرے دن جی بھی اٹھا اور کائفہ کو تب باروں کو دکھائی دیا پھر وہاں پانچ سو سے ادھک بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے بہت سے اب تک جیویت ہیں پر کچھ سو گئے پھر وہاں یاکوب کو دکھائی دیا تب سب پریریتوں کو دکھائی دیا سب کے بعد مجھ کو بھی دکھائی دیا جو مانو او دورے دنوں میں جنما ہوں کیونکہ میں پریریتوں میں سب سے چھوٹا ہوں ورن پریریت کہلانے کے یوگیں بھی نہیں کیونکہ میں نے پرمیشور کی کلیسیا کو ستایا تھا پرنتو میں جو کچھ بھی ہوں پرمیشور کے انگرہ سے ہوں اس کا انگرہ جو مجھ پر ہوا وہ بیرت نہیں ہوا پرنتو میں نے ان سب سے بڑھ کر پریسرم بھی کیا تو بھی یا میری اور سے نہیں ہوا پرنتو پرمیشور کے انگرہ سے جو مجھ جو مجھ پر تھا اس لیے چاہے میں رہوں چاہے وہ ہوں ہم یہیں پرچار کرتے ہیں اور اسی پر تم نے بسواس بھی کیا اس لیے جب کی مسیح کا یہ پرچار کیا جاتا ہے کی وہاں مرے ہوں میں سے جی اٹھا تو تم میں سے کتنے کیسے کہتے ہیں کہ مرے ہوں کا پونتو تھان ہے ہی نہیں اے دی مرے ہوں کا پونتو تھان ہے ہی نہیں تو مسیح بھی جی نہیں اٹھا اور اے دی مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا پرچار کرنا بیارتھ ہے تمہارا وشواس بھی بیارتھ ہے ورن ہم پرمیشور کے جھوٹے گوا ٹھہرے کیوں کی ہم نے پرمیشور کے پیسے میں یا گواہیں دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا اے دی پی نہیں جلایا اے دی مرے ہوئے نہیں جی اٹھتے یہاں تک آمین بیٹھ جائے گے بیٹھ جائے گھرے بیٹھ جائے گھرے جوانوں اور بچوں پرہو کا بہت ہی دھنیواد ہوئے کہ آج کے اس اندر دن کو ارثات جس ریوار کو ہم لوگ کنرثان پرپ کے روپ میں مناتے ہیں اپنے کنر جیویت یا کنر اتھت پرہو ہم لوگ آج پرویز کر پائے ہیں اور پرہو کو ہم اور آپ مہمہ دینے پاتے ہیں خریصم پریوں سچمچ کر کے آج کا یا دن بہت ہی عدبوت دن ہے اور اسی لیے جیسا بجن سہیتہ کی پستک میں بھی اس بات کو کہا گیا ہے جیسا کہ ہم لوگ سننے بھی پائے پارٹ وچن میں بجن سہیتہ ایک سو اٹھارہ کا چوبیس بد جہاں پرہو کا وچن کہتا ہے کہ آج وہاں دن ہے جو یہواں نے بنایا ہے ہم اس میں مگن اور آنندت ہو سچمچ کر کے خریصم پریوں پرہو کا آج دھنیواد دینے کا دن ہے کہ ہمارا پرہو سکریست مردکوں میں سے جیویت ہو گیا اور ہم میں سہریک کے لیے اُدھار کرتا اور جیویت پرہو کے روپ میں وائس تھاپت ہو چکا ہے اور اس لیے آج کا دن سچمچ کر کے آنندت اور مگن ہونے کا دن ہے اور پرہو کو دھنیواد اور مہیمہ اور اس طورتی دینے کا بھی دن ہے خریصم پریوں جیسا کہ ہم لوگ نے پارٹ وچن میں بھی سنا جیسا مرکو سرچیستو سمچار اس کا سولہ دہائے کا ایک سے لے کر کے ہم لوگ آٹھ پت میں بھی دیکھنے پائے وہاں پر جو بھی بہنے ارثات مریم مگگلینی اور یاکوب کی ماتا مریم اور سلومی نے سگندت وستویے مول لے کر کے وہ ایشو کے لوگ پر ملنا چاہتے تھے وہ بھی نہیں سوچ پائیں تھی کہ ایسا باتوں کا سامنا ان کے جیون میں ہوگا اور جب اسی کو سوچ کر کے کہ وہ ایشو کی لوگ پر تیل ملیں گے یا دراؤ ملیں گے اسی سوچ کے ساتھ جب وہ بڑھ رہی تھی پہنے ان کے مند میں ایک سوال تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ ہمارے لیے کبر کے دوار پر سے پتھر کون لڑکائے گا ہمارے لیے کبر کے دوار پر سے پتھر کون لڑکائے گا لیکن مسیح پیو جب لوگ جیسے ایشو مسیح کے کبر کے نکٹ پہنچتے ہیں تو لوگ بہت ہی بہت چکی ہو جاتی ہیں وہ لوگ آسر چکیت ہو جاتی ہیں کیوں اس لیے کہ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ کبر کا پتھر تو لڑکا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا کوتو ہلتا کا یہ آسر جنک بات تھا کہ یہ پتھر کو کون لڑکا دیا کیسے لڑک گیا کیونکہ ان لوگ اپنے من میں اس بات کو سوچ کر کے آ رہے تھے کہ وہ سائز گیسی کو گلا کر کے ہٹوائیں گے اور اس کے بعد وہ ایشو کے لوگ پر جو ہے وہ اتر ملیں گے مسیح پیو اور اسی لیے پھر وہاں لوگ آگے دیکھ پاتے ہیں کہ وہاں پر وہ ایک جوان کو سویت وستر پہنے ہوئے جو ہے وہ کور کے دہنی اوٹ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ بہت چکیت ہوتے ہیں جب بھیتر جا کر دیکھتے ہیں اور لوگ کیا دیکھتے ہیں اور وہاں پر وہاں جو سویت وستر دھاری جو جوان تھا اس نے ان کو کہا کہ چکیت مت ہو تم ایشو ناسی کو جو کروز پر چڑھائے گا تھا ڈھونتی ہو وہاں جی اٹھا ہے یہاں نہیں ہے دیکھو یا وہی اسٹھان ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا کرس میں پریوں پرہو کا دھنیواد ہوئے کہ اس سمیے کی بہنوں کے جیون میں ایسا عدبت انگرہ اور آسیس کو ہم لوگ دیکھنے پاتے ہیں کہ ان کے جیون میں پرہو اس بات کو درس آتا ہے کہ جنہوں نے اس پرہو کو کرس گھاتیت ہوتے میں دیکھا تھا اب وہ آج اس بات کو کنٹتان کا جو ریوار کے روپ پہ آج ہم لوگ بنا رہے ہیں اس دن میں جب وہ آ کر کے وہاں کبر کے پاس کبر کو کھالی پاتی ہیں اور سردود کے مادیم سے اس بات کو وہ جاننے پاتی ہیں کہ ایشو مسی جو ہے وہ جیویت ہو چکا ہے پھرس میں پیو اس سچ مجھ کر کے یہ آج ان بہنوں کے ساتھ ہم لوگوں کے لئے بھی آسر جنک بات ہے اور ساتھ ساتھ پرہو کو دھنیواد دینے کی بات ہے کیونکہ ہمارا پرہویسو مسی نے جیسے ان کو پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ اوش ہے کہ مانوشے کا پتر دکھ اٹھائے پروس مردیو کو سہے اور پھر تیسرے دن وہ مردکوں میں سے جیوٹھے ایشو مسی اپنے کتنی کے انساء وہ تیسرے دن وہ مردکوں میں سے جیوٹھے خصم پیو جب ہم آج کے ادیس وچن میں آتے ہیں تو یہاں پر پاولوس جو اس میں قرنطی منڈلی کے نام یہ پتر کو لکھا ہے اس میں بھی وہ وہی باتوں کو لے کر کے آتا ہے اور ان کو اس بات کا بھروسہ اور وشواس دلاتا ہے کہ وہ وہی سوسمچار ہے جس کو پاولوس نے قرنطیوں کو پہلے ہی سنا چکا ہے اور اسی پر وہے لوگ انکار بھی کیے تھے وشواسی بھی بنے تھے اور اسی وشواس پر آگے بڑھ کر کے ایک منڈلی کے روپ میں ستھاویت ہوئے تھے اب ان کو اسی سوسمچار پر بنے رہنا ہے اس کو اس برن کر کے اپنے جیون میں رہنا ہے نہیں تو پھر ان کا وشواس کرنا کیا ہوگا بیرت ہوگا کرسم پریوں آج کے وچن کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم لوگ چار بندیوں بندیوں کے مادھیم سے آج کے وچن کو ہم لوگ سمجھنے کا پریاست کریں گے چار بندیوں کے مادھیم سے ہم لوگ آج کے وچن کو یا آج کے دن کی آشیش کو ہم لوگ رہن کرنے سکیں گے پہلی بات ہے کہ ریزریکشن آف آور لارڈ جیزس کرائیسٹ سوز دیکھ ہی 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 دومینی اور پاور آور سین آن ڈیتھ پرابو یسو خریس کا پندہان اس بات کو جتلاتا ہے یا دکھلاتا ہے کہ انہوں نے پاپ اور مرتیو پر جائے پائی ہے سجمیچ کر کے کریس میں پیو ہمارا پرابو یسو کریس پاپ اور مرتیو پر جائے پا کر کے وہ پنر جیویت اور پنر پنر مسی کے روپ میں ستھاپیت ہو گئے ہیں اور آج پنر جیویت مسی کی آراد نہ کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہوئے ہیں جیسا پاولوس بھی اسی بات کو قرانتی کو کہتا ہے جیسا پہلا قرانتی پہلا قرانتی اس کا پندرہ دھیائے اس کا تین پت سے آگے ہم لوگ تین اور چار میں دیکھنے پاتے ہیں یہاں پر پاولوس کہتے ہیں کس کارن میں نے سب سے پہلے تمہیں وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ پہتر ساستر کے وچن کے امسار ایسو مسیح ہمارے پاپوں کے لئے مر گیا اور گاڑا گیا اور پہتر ساستر کے امسار تیسرے دن جی بھی اٹھا پہنچا 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 دنیا ہوئے کہ ان کی کی اوڑ سے پہولوس کو جو بات پہنچی تھی وہی بات کو آج ہم تک بھی یا گرنطی مندی تک بھی پہنچا تا ہے اور وہ کیا بات ہے کہ مسیح اپنے پرتکیا یا بچن کے انسار جو ہمارے پاپوں کے لئے مر گئے اور گاڑے گئے اور پہنچا ساستر کے ساستر وہ اس نے مردیو کو بھی پراز کیا اور ہم اس ہر ایک کے لئے وہ پاپ اور شیطان اور مردیو کو پراز کر کے پنر جیوید پربو کے روپ میں اس ثاپیت ہو گئے ہیں اور ہم اور آج جو وشواس کرتے ہیں وہ جیوند پربو پر وشواس کرتے ہیں اور اس پربو پر وشواس کرتے ہیں جس کو پرمیشور نے پاپ اور مردیو اور شیطان پر جی دل آیا ہے پھر اس کو وچن کو اور اچھے سے سمجھنے کے لئے ہم لوگ رومی 6 کا 23 فت کو بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں لکھا ہوا ہے کیونکہ پاپ کی مزدوری تو مردیو ہے پر پر مردیو کا بردان ہمارے پر وشواسی میں انت جی ون ہے سچ مجھن کر پاپ کی مردیو مردیو ہے لیکن یہاں پر پر بردان جو ایشو خریص کے دوارہ ہم میں سے ہر ایک وشواسی کے لئے جو پر گٹ ہوا ہے وہ یہ ہے ہم وراؤ انت جی ون کو پاتے ہیں اور اس لئے مسیح پری ہمارا پر بچن دکھاتا ہے کہ ہمارا پر مسیح اس پر جائے پایا ہوا ہے وہ شیطان پر پاپ اور مردیو پر جائے پایا ہوا پر ہوا ہم لوگوں کے جی ہے کہ the resurrection of our lord jesus christ strengthens our belief that as jesus has resurrected from dead we will also be resurrected through him ارث ہمارے پرویسو کریست کا پر ہمارے اس وشواس کو مضبوطی پردان کرتا ہے کہ جیسے ہمارا پرویسو کریست پونر اتت ہوا ہے ویس ہم بھی جرو کر کے مریں گے لیکن پھر پرویسو مسی میں پونر اتت کیے جائیں گے کریست میں پریوم اس کے لیے وچن بھی گواہی دیتا ہے جیسے ہم لوگ لکھا ہوا دیکھتے ہیں یہ نارچی سو سمچار اس کے گیارہ دھیائے کے پچیس اور چھپیس پت میں ہم دیکھتے ہیں جہاں ایشو مسی کہتے ہیں ایشو نے اس سے کہا پونر اتت اور جیون میں ہی ہوں جو کوئی مجھ پر وشواس کرتا ہے وہ ایدی مر بھی جائے تو بھی جیئے گا اور جو کوئی جیویت ہے اور مجھ پر وشواس کرتا ہے وہ انت کال تک نہ مرے گا کرس میں پیون پر پربو کا دھنیواد ہوگے کہ آج ہم لوگ پونر اتت اور پونر جیویت ایشو خریس پر وشواس کرتے ہیں اور اسی پربو نے اس وچن کو دیا ہے کہ وہ ہی پون وشواس کرتے ہیں تو ہم اور آپ بھی جیسے ایشو مسی جیویت ہوا ہے ہم اور بھی جیویت ہوں گے اور ساتھ ساتھ اس بات کو بطلاتا ہے کہ جو مر گئے ہیں اور وہ لوگ بسواسی ہو کر مرے ہیں تو نشید کر کے جیون کے لئے بھی آس پربو کی یون ار جیسو سم چار اس کا پانچ و دہائی کا چوبیس سے لے 29 پت تک یہاں ایسا لکھا ہے پربو مسی کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو میرا وچن سن کر میرے بھیجنے والی پر بشواس کرتا ہے آنانت جیون اس کا ہے اور اس پر دنڈ کی آگیا نہیں ہوتی پر مرد مرد سے پار ہو کر جیون میں پرویس کر چکا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ سم آتا ہے اور اب ہے جس میں مرد پرمیشور کے پتر کا سب سنیں گے اور جو سنیں گے جیئے گے کیونکہ جس ریتی سے پتا نے جیون جیون مانوشے کا پتر ہے اس سے اچم بھا مد کرو کیونکہ وہ سمیں آتا ہے کہ جتنے کبروں میں ہیں وہ اس کا سب سن کر نکل جائیں گے جنہوں نے بھلائی کیے جیون کے پندرثان کے لئے جیو اٹھیں گے اور جنہوں نے برائی کی ہے وہ دن کے پندرثان کے لئے جیو اٹھیں گے پھر پی یوں یہاں ہم لوگ اس بات کو دیکھنے پاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک جیوتہ آسواسن کو دیا ہے ہم جیوت رہتے ہی یہ آسواسن کو دیا ہے کہ ہم اور آپ جو آج ایک کریس تیسو پر وشواس کرتے ہیں وہ اس کے لئے پربو یہاں ایک تم سپسٹ کہتا ہے کہ جیسا کہتا ہے جو میرا وچن سن کر میرے بھیج دے والے پر کرتا ہے آنند جیوان اس کا ہے اس پر دنڈ کی آگیا نہیں ہوتی پر انت وہ مرد سے پارو کر جیوان میں پرویس کر چکا ہے ہمارے جیویت رہنے کی دسا میں پربو کے روپ سے پربو کے پربو یش مسی کے دوارہ ہم میں سارے کے جیوان کے لئے آسواسن پار ہو کر اس انت جیوان میں یا سور کے جیوان میں پرویس کرنے کا ہمیں سارے پربو کی اور سے آسیر 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 مل گیا ہے پھر آج کے لئے ہم تیسری بات کو دیکھنے پائیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ پربو کریشت کا پندر تھان اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم لوگ جیوید پربو پر بشواس کرتے ہیں سچوش کر کے مسیر پریو ہم اور آپ آج مرد پرمیش پر نہیں لگ جیوید پربو پرمیش پر بشواس کرتے ہیں کریش پریو ایک گھٹنا کو بتانا چاہوں گا ایک مسنری تھے بڑے بشوست بیکتی تھے دونوں پتی پتنی ہو کر ایک انہے جگہ میں سکھائی کر رہے تھے اور وہاں پر کیا ہوا کہ ایک سردار دمپتی بھی ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کے کوئی بھی سنتان نہیں تھے دونوں پاس گئے کو بھی کہتا ہے کہ مرے ہو کا پنیتھان ہے ہی نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا اور مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا پرچار کرنا بیرث ہے اور تمہارا بیشواس بھی بیرث ہے پھرن ہم پرمیشور کے جھوٹے گوا ٹھہرے کیونکہ ہم کیول اسی جیون میں مسیح سے آسا رکھتے ہیں تو ہم سب منوشیوں سے ادھک ابھا گئے ہیں پھر بیشوی پد میں کہتا ہے پرن تو سچ مردوں میں جی اٹھا ہے اور جو سوگ ہیں ان میں وہا پہلا پھل ہوا ہے کیونکہ جب منوشی کے دوارہ مردیو آئی تو منوشی کے دوارہ مرے ہو کا پوندتھان بھی آیا اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب جلائے جائیں گے خسم پریوں یہ پوندتھان اس بات کا ساکشی ہے کہ ہم اور آپ جیویت پرہوشو مسیح کی ماننے والے لوگ ہیں اور ہمارا پرہوشو جیویت ہے اور اس بات کا ساکشی اور پرمان جب ہم لوگ پراتنہ میں آتے ہیں دکھ درد میں پڑھتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں پسواز کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے جیون میں اور سبھی کے جیون میں بھی آسیر کرم اتپن ہوتا ہے چوتھی بات کو دیکھنے پائیں چوتھی بات ہے کی ہمارے پرویسو کریس کا پندرتان ہمارے بشواس کو جو کی انت جیون اور سرگ میں پرویس کرنے کے لیے ہے اسے مجبوطی پردان کرتا ہے کریس میں پی سچ مجھ کر کے آج اس بات کو ہمیں جان جیسے پرویسو مسی پورا اتت ہوا اور اسی پرویس نے یہ پرت جیوید پر جیوید ایشو پر بشواس کرتے ہیں تو ہم اور آپ کو اس ایشو مسی کے انہوکرہ سے ہمیں چھوٹکارہ ملتی ہے اور سینت میں ہم دھرمی بھی آسیس کے لئے بھی پربو ہم آپ کے نام کو دھنے کہتے ہیں کہ آپ کی ایک انگرہ سے آج ہم لوگ جیوید دسہ میں پائے جا کر کے آج اس پرندھان کے پرم کو اس پرند کرنے پاتے ہیں اور آج دھنیوادی گرجہ رابنا اور پراتنا ہم لوگ ایک ساتھ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر کے آپ کے ساتھ مل کر کے کرنے سکتے ہیں آپ کی سنگرتی میں پڑھنے سکتے ہیں آج کی دن کی آسیس میں پربو جی آپ ہم میں سے ہر ایک بیکتی کو اور ایک ایک پریوار کو پربو جی آپ دیجئے اور اپنی انگرہ دائم بڑھائیے ہونے دے پربو جی یہ دیں کسی پریوار میں کوئی سمسطہ کی باتیں ہیں جو ان کو دکھت کرتی ہیں جو ان کے لئے چندہ دائیک بات ہے سب ان ساری چندہوں کو اور دکھت کرنے والی باتوں کو اور روک اور دکھ اور تکلیف کو اور کرونا وائرس کے پروہاو کو ہم لوگ ایس اناسری کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں کیونکہ پربو جی آپ کا وچن سوائے کہتا ہے کہ اپنی ساری چندہوں سے پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا دھیان ہے اب پربو جی آپ ہم لوگوں کی خیال رکھنے والے پربو ہیں اس لئے ہم لوگ اپنے جیون اپنے پریوار اپنی کلیشیا کی ساری چندہ کو اور بھویس کی یوزنا اور اکانچھاؤں کو ہم لوگ آپی کے چرنوں ملاتے ہیں اور کرونا وائرس سے پیڑیت لوگوں کے جیون کی چندہ کو اور اس کے پروہاو کو جو ہم لوگوں کے جیون پر بھی ہو سکتا ساری باتوں کو ہم تیرے ہی دیاروں کے ہاتھ میں دیتے ہیں پربو جی کہ تیرے انگرہ اور تیرے پریے پوتھر امار پروسو کرس کے لہو میں سب کوئی سرکشت پائے جائیں تیرے انگرہ سے چنگائی کو بھی پانے سکیں سارا آدھر مہمہ دھنیوات آپ کو دیتے ہوئے پراتنا مسیشو کے نام سے ہم لوگ کرتے ہیں اس پراتنا تب سنی ارس ورگ راج میں مہرم کیجئے آمین اور ایشوار کی سانتی جو ہم سبوں کے سماسے پرے ہیں ہم لوگوں کے من اور ہدای کی رکھ چرکوالی آپ سے لے کا صدا تک کرتی رہے گی آمین ساکشیوانی گیت نمبر 73 کو ہم لوگ آئیں گے دھن دھن آسس میں دھن دھن آنان میں کیپا بھرا کرس اٹھان دن جگت بند رہا پیس پھر جی اٹھا آنان آنان کر مسیحی ور ساکشیوانی گیت نمبر 73 73 دھن دھن آسس میں دھن دھن آنان میں کیپا بھرا کرس اٹھان دی جگت بند رہا کیپا بھرا کرس اٹھان دھن آنان کر مسیحی ور دھن دھن آسس میں دھن دھن آنان میں بھرا کرس اٹھان دھن آنان کرس اٹھان دھن آنان کرس اٹھان کرس اٹھان دن دن آسیز میں دن دن آن میں دن آن میں تب ہاں تب ہی کھڑے ہو جائیں مڈلی اٹھے جو ہے اور رہے گا جزا وانیت نیتا تریئے پرمیس ورکو پرچن سا ہو سردہ آمین آئیے ہم شاری باتوں کے لیے پارمی شفیتہ کا ہم دھنواد کریں آئیے ہم انتیم پرات نہ کریں ہی پربو پرمیشہ سرگواسی پیتہ ہم تیری بنتی کرتے ہیں کہ اب نکھرستانی کلیشہ اور اس کے سارے سوا کو کیا گوائک ہے کہ میں تیرے وچن کے نرمالوب دیس میں ٹھہرے جس سچ بھی شاہ سپریم ہمیں بڑھیں آو درہایا جاوے ہی پربو بھارت ریپبلی کے ہمارے راٹ پتی پردھان منتری رشپرام کے راجے پال پردھان منتری راجے پال مکہ منتری راکھٹریوں راجے سبھا اور منتری منڈلوں سب نیای اور حاکیموں اور سب راجے کرمچاریوں کو آسیس دے اور ان کی اگوائی کر کیوے نیای اور دھن سے دیس کی سیوہ کرے اور ہم پوسر چین سے ساری بھکتی اور کمبیتہ سے کال بیتاویں ہماری کلیشیا کے بھی سب کلیشیا کے پتہ دیکاریوں تتہ سب کارے کرتا ہوں اور کلیشیای سبھاوں کو آسیس دے کیوے اس منڈلی کو تیری پوتر اچھا کا نصار چلا ہوئے جگت کی لیتران کلیشیا اور بیدیس کے ہمارے میتروں کو آسیس دے کیوے ہم چھلی سیپریم اور سہیوگ میں آگے بڑھیں اور جگت میں تیری ساکچی کے لیے ادھیک سامت فامیں ہماری کلیشیا کے سب کام پر آسیس دے لڑکے لڑچوں کے سکھا پر آسیس دے کیوے تیرے ڈر اوپرے میں بڑھتے جاوے کلیشیا کے بھی دیا لیوں اور انہیں سنسانوں کو شمحال اور ان کو بڑھتی دے اور ان کے دوارہ کلیشیا کے لیے آدمیک اور لاوکیک آسیس دے کھیتی باری اور ہر ایک کام و دھم نوکری بیسائے اسرام کو سفل کر جس سے ہر کوئی سب بیگ سے تیرے آگے چلے اور اپنی جیو کا پاوی اپنے گریپا سون سبوں پدریشٹی کر جو کنگالپن روح اور نعرہ پرکار کی سکیتی اور دکھ میں ہے اور ان کو سانتی دے کلیشیا کے عدد خنچالیت مصنری سوا سواگیتہ کی کاموں پر آسیس دے سب ہی مصنریوں کو پوترات مشہ بھی شیک کر کیوے نربھر ہو کر نشنہ پروک اپنے کاریوں کو کر سکے سو سماچار کی کاریوں میں بادھا اے وہاں ملودی تحتوں کو دوب کر دے تاکہ جہاں منگل سو سماچار نہیں پہنچا ہے وہاں پہنچا ہے جا سکے شورگ پتا ہم آپ قدھنے بات کرتے پر ہو کہ سچ مجھ میں تو جویت پرمیشور ہے تو شامر کی پرمیشور ہے اور نیچے مال پرمیشور آپ نے میٹھو کہ شامر کو آپ نے پوچھلا ہے شیطان کی سامر کو آپ نے پوچھلا ہے سیطان کی سامر کو آپ نے نڑ کیا ہے پر ہو اور سچ مجھ میں آپ نے ہمارے جیویت آسا کو دیا ہے پرہو کہ ہم آپ پر بشواس کریں اور نیچے ہم سوہر کے جیون کو عدی کائشے ہم پراک کر سکیں ہم آن پرمیشور تج مجھ میں تو مردوں میں سے تجلانے والا پرہو آج ہم ایک ایک جیون میں بھی تو کارے کر ہم ایک ایک پریواروں میں تو کارے کر اور بلا پرمیشور ہمارے جیون کو بھی تو بدل دے ہمارے جیون کو بھی تو اپنی سانتی سے بھر دے اپنے آنم سے بھر دے پرہو تاکہ جب ہم آپ پر آسا رکھتے ہیں جب ہم آپ پر بشواس کرتے ہیں پرہو ہم ایشور کے نام میں بہت احت کا جیون کو جینے پائیں ہم آن پرمیشور رکھتا ہے آپ نے اچھا بھلا چرواہا ہو کر ہم ایک ایک سدھی لیا ہے چرواہی کیا ہے اگوائی کیا ہے آنے والے دنوں میں تو ہمارے چرواہی کر اگوائی کروان پرمیشور تاکہ آپ کی سرکچہ میں ہم سرگی چیون کو پراغ کرنے پائیں ایشور پراغ نہ کرتے ہیں پرہو آپ کا وچن کہتا ہے کہ سن کٹ کے دل میں مجھے پکار اور میں تیری سن کر تجھے چھوڑاؤں گا اور تو میری مہمہ کرنے پائے گا آج پراغ نہ کرتے ہیں پرہو سچ مجھ میں تو پرمیشور پوری سن ساتھ پر تو دیا دیشتے کر پورے مانا جاتی پر دیا کر ہم آن پرمیشور ان پر انگرہ کر اورمہم پرنیشور ایک ایک کو چھوڑا لے ایک ایک کو سیطان کی بندہ تے کورونا کستامر سے بیماری کستامر سے چھوڑا لے مہم پرمیشور پتا اور تو اپنے لوہارے ہاتھوں کو بڑھا تاکہ ہر ایک جو کرونا کو وائلس ہے وہ ایشور کے نام سے دل ہونے پائیں جتنے لوگ پرمیشور کرونا سے پی لیت ہیں ایک ایک کو پرمیشور چھوڑکارا دیں ایک ایک کو پرمیشور چنگائیک کا دان دیں آپ ہمیشہ جتنے بھی اس سیوہ کے کام میں جھوٹے ہوئے ہیں ایک ایک سیوہ کرمیوں کو آسیس سے پرگو تاکہ ان رشت چاہے وہ بہت درمتہ کے ساتھ میں ہاں بہت بھی شواز کے ساتھ میں اس کاری کو بھی ستاکہ ساتھ میں کرنے پائیں اور ایک ایک جن مل کر ہم اس کا سامنا کرتے ہوئے آپ کے کاریوں کو دیکھنے پائیں گے ان کے گھر پریواروں کو بھی تو بہت آسیس پردان کر اس لیے جسے پرگو جی ہمارے اس راجع کے ایک ایک پردکاروں کو آپ کے ہاتھ میں شوازتے ہیں پر شاصل کو آپ کے ہاتھ میں شوازتے ہیں جو بھی کاری کرتے ہیں ان میں آسیس پردان کر تاکہ ایک ایک ملعہ جاتی کے لیے ہت کر ہونے پائیں پوری کلیشیا کو آپ کے ہاتھ میں شوازتاں پرگو پوری کلیشیا کو سنبھال اور جیسا تو چاہتا ہے تو آپ ان کی اگوائی کر اور اپنی سامر سے بھر دے ہمارے گلیشیا میں جتنے پرمیشیا پہ تاک پریوار ہیں ایک ایک پروار کو آسیس دے ایک ایک پروار کو سامر سے بھر دے یعنی کوئی بیماری کے حالت میں ہے یعنی کوئی سمسے کے حالت میں ہے پرگو تو تو آپ ہی اپنے لوحانے ہاتھوں کا بڑھا اور چانگائی کردان دے اسی کرم میں ہمیشہ بلند کرتے پھر 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 کر ہاں مہار پرمیشیا بابو صدا نسو کے لیے ہوای بھنے کے جیون کے لیے مہار پرمیشیا ان کے جیون میں تو کارک کر کیونکہ آپ نے کہای کہ جب میں کام کرنا چاہوں قوم آپ کو روک سکتا ہے ہاں پروہ جی تو ان کے ہر لیک بیماری کو جانتا ہے اپنے لوحانے ہاتھوں کوش پرس کر اور چانگائی کردان دے آپ کے دعاست پادر آجی ستیس کو بھی آپ کے ہاتھ میں شاکتے ہیں پتہ آپ نے کہای کہ پریتری پر دو جن ایک بات کے لیے مانگئے تو میں سوال میں شہو پر سن کر اسے پورا کروں گا آپ کے دعاست راجی ستیس کو آپ کے ہاتھ میں شاکتا ہوں پتہ ان کے پاؤں میں جو درد ہے ان کے پاؤں میں جو پرمیشہ کمچوری ہے تو چانتا ہے تو آپ پھر آج جنگ راجہ پربو کا پربو تو چھولے اور چانگائی کردان دے نیاب بلد پربو تاکہ پونے تیس سو سوت ہو کر آپ کے نام کو ہی وہ دھنک کہنے پانگی اس سمیح مہار پرمیشے پتہ آپ کی سیوہ کے لیے آپ کے مہمہ کے لیے آپ کے دیوے دان میں سے ہم نے مڈکی کو کھولا ہے اپنے ہیدے کو کھولا ہے اور دار ارپن کیے ہیں ان داروں کو گرہن کر تاکہ اس دان کے دارے آپ کی سیوہ اور آپ کی مہمہ ہونے پائیں ہر ریک دینے والے ہم تو پاسی دیں ان کے خطوں کو تو بھرا پورا رہے اور دن بر کے جیون میں تو ہم ایک 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 صحیح کو سوامی ہو تاکہ آج کے دن کو آپ کی اپسیتی میں آپ کی مہمہ کرتے ہوئے سکسل بیت کرنے پائیں پرہو جی پرات نہ کرتے ہیں ہماری کلیشہ کے سب ہائی بہنم کی رکھچہ کر جو دوسرے جگہ ہو وہ اب دوسرے دیسوں میں چلے گئے ہیں کہ وہ سب جو کھو پریشاں میں بشواتی تہرے ہم ان کے لیے بھی تیری بنتی کرتے ہیں جو منڈلی سے نکالے گئے وہ اُلک ہوئے ہیں ان پر دیا کر کہ وہ سچے پچھتاپ سے تیری اور پھرے سب منشوں کو ترانی تہر اور ان پر جو اندھیارے میں بیٹھے ہیں مکتی کا اوجالہ پر کاس کر ہم کو پچھتاپی مریتو سے بچا اور اندھ کو اپنے پھرے پوترے ہمارے پرہو شکریت کے دوارہ سرب راج میں گرہن کر ہی ہمارے پتاپ جو سرب میں ہے پرہنام پہتھ کیا چاوی را را چاوی تیزی شکریتی پر پوری ہوئے ہمارے پر دن کے لئے آج ہم کو دے اور ہمارے پرہو کو چھما کر جیسے ہم نے پرہ دن کو چھما کرتے ہیں اور ان کو پرچھمیں مرد جانت رائے سے بچا جو جیراج پرہم اور بہت ازاق تیری ہے آمین 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 اب ہم لوگ خاصل واد بچان ریبری ستیش ٹوکو کے دوارہ ہم لوگ رحم کریں گے اب ہم لوگ بیسواسی اور دین من کے ساتھ پری ایک عیشور کا سیرواد کو گران کریں پرمیشور تجھے آسس دے وے آؤ اور تیری رکھچہ کریں پرمیشور پنامو تجھ پر پرکاس کریں اور تجھ پر انگرہ کریں پرمیشور پنامو تجھ پر چمکائیں اور تجھے کوشل دے وے آمین 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 آمین